ساؤتھ کوریا کی ویزا کے لئے آپ کو چاہیے ہوتی ہے ایک گاڑی یا بس یا رکشا جس میں بیٹھ کے آپ جائیں کیونکہ وہ کراچی میں ڈیفنس میں ہے تو میرے گھر سے تو بہت دور تھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوتے ہیں چھے ہزار چار سو اٹھ سو اس کی فیس ہے سب سے زیادہ ضروری چاہیے ہوتا ہے سبر اور استقامت بیسے بتمیزی تو بالکل بھی نہیں کرتے کیونکہ بتمیزی تو وہ کرے گا جو کچھ بولے گا جو کوئی موہ سے بولتا ہی نہیں تو بتمیزی کیسے کرے گا آپ تو یہ بھی نہیں کہا سکتے کہ وہ تمیزداری سے بات کرتے ہیں کہ بولی کچھ نہیں رہے تھے مجھ سے میں اپنا بتا رہی ہوں اور آپ وہاں پہ اگر آپ کو آنکھیں بند کر کے بھی کھڑے ہو تو مسئلہ کچھ نہیں ہے کیونکہ نظری کچھ نہیں آرہا ہوتا سمجھیں دیواروں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بس ہر تھوڑی دے بعد لائن بناتے رہو لائن میں لگ جاؤ پھر ایک بلانک کھڑکی سے باتیں کرتے رہو باتیں مجھ سے تو خیر کوئی کی نہیں اس نے بات وہ تو بس جیسے کوئی گونگا کھڑی ہے گونگا کھڑی نہیں مطلب کھڑکی کے پیچھے سے بس ییس کی آواز آئی تو پتہ چلا کے عورت ہے اللہ جانے وہ کوریا نا یا پاکستانی ہے میں نے تو اس کا ہاتھ بھی نہیں دیکھا چونکہ بس جھری میں سے چیزیں کھسکاتے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گی برے لوگ ہیں مگر میں ان کو میں کچھ بھی کومنٹ ہی نہیں کر سکتی ہوگو نا کچھ مجھ سے بولا ہی نہیں تو بس سمجھیں کہ ایک دیوار سے میں دیوار کو ڈاکیمنٹس دے کے آئی تھی پھر میں ریجیکٹ ہو گیا تھا اور اچھا یہ ریجیکٹ ہو گیا تھا ساؤتھ کوریا کا ٹکٹ بڑا مہنگا ہے ویسے اللہ معاف کرے آنے جانے کا ٹکٹ بڑا مہنگا ہے نا اور تو مطلب اپلائی کرنا تو آپ کی مرضی ہے لیکن کچھ کراچی میں تو عجیب و غریبی مجھے معاملہ لگ رہا تھا کہ کیا ہو کیا رہا ہے بہرحال وہ پولیو ویکسینیشن کارڈ مانگتے ہیں مجھ سے بھی لیا تھا انہوں نے اور میرا تو اب ایکسپائر ہی ہو گیا اور بس ابھی تو پہلی ہی میں بہت بات کر چکی ہوں اتنے ہی کافی ہے